امران خان پر ثابت ہونے والا جرم نمک کا پہاڑ اور نواز شریف پر لگنے والا الزام آٹے میں نمک کے برابر لاد لینا ہوئے تو خان صاحب کو مشکل دن دیکھنے پڑیں گے ویڈس ایپ پر بننے والے سسٹم کو نواز شریف سے معافی مانگنی چاہیے مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر اطلاعات پرویز رشید کا سما کے نمائندہ خصوصی آسم نصیر کو تہل کا خیز انٹرویو پرویز رشید نے مزید کیا کہا ہے اس انٹرویو میں آپ کو دکھاتے ہیں ملک میں صادق اور امین کے بڑے چرچے ہیں کیا امران خان صاحب کو بھی نواز شریف کی طرح سلاقوں میں جاتا دیکھ رہے ہیں آپ آٹے میں نمک کے برابر تھا وہ الزام جو نواز شریف صاحب پر لگا اور یہ تو نمک کا پہاڑ ہے جو امران خان صاحب پر ثابت ہو چکا ہے جو عدالت کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں ان کے لئے بھی قانون وہ ہو اور جو عدالت کو دھمکیاں دیتا ہے گالیاں دیتا ہے بلیک میل کرتا ہے دباؤ میں لانے کی کوشش کرتا ہے اس کے لئے بھی قانون وہی ہو یعنی کوئی لادلہ نہ ہو قانون کا تو پھر تو خان صاحب کو مشکل دن دیکھنے پڑیں گے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ابھی بھی لادلیں جی بہت دفعہ محسوس تو ہوتا ہے ابھی آپ دیکھ لیں جب پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے معاملے میں دوہرے میار اپنائے گئے بیس لوگوں کو ایک جرم میں انسیٹ کر دیا جاتا ہے اور وہی جرم جب دس دوسرے لوگ کرتے ہیں تو انہیں گلے سے لگا لیا جاتا ہے تو یہ لادلہ ہونا تو محسوس ہوتا ہے ان کا عمران خان صاحب نے جس طرح اداروں خصوصاً الیکشن کمیشن کو آڑے ہاتھوں لیا جس طرح وہ کر رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ بغیر سپورٹ کے کوئی شخص اس طرح کر سکتا ہے جب وہ کسی کو نیوٹرل کہتے ہیں جب وہ کسی کو جانور کہتے ہیں جب وہ کسی کو میر جعفر کہتے ہیں میر صادق کہتے ہیں اور پھر عدالتوں کے بارے میں جو زبان وہ استعمال کرتے ہیں اور اسی طریقے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان تو پاکستان کا بہت ہی موتبر آئینی ادارہ ہے ہم نے کبھی بھی یہ زبان ہی نہیں استعمال کی وہ تو غیر آئینی مطالبہ کرتے ہیں وہ اداروں سے کہتے ہیں کہ آپ اپنی حدود سے باہر نکلیں اور میری مدد کریں آکے اور خود وہ تسلیم کرتے ہیں کہ میری مدد کی گئی ابھی پچھلے دنوں ان کے انٹرویوز اور تقاریر موجود ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ پھر مجھے اپنی مدد کے لیے بلانا پڑتا تھا اداروں کو اور ادارے میری مدد کرتے تھے اس طرح کی شواہد خود وہ اپنی زبان سے آپ پیش کر رہے ہیں نیوٹرلس کب تک رہیں گے نیوٹرلس؟ اس طرح کے الفاظ جو خان صاحب نے نام دیئے ہیں میں تو وہ استعمال نہیں کرنا چاہتا نہ ہونے کرنا چاہیے وہ ادارے ہیں ہر ادارے کا اپنا ایک نام ہے اور اسے اپنے نام سے ہی اس کی عزت اور تقریم دینی چاہیے پاکستان کا آئین ہے اور پاکستان کے آئین میں جو لکھا ہے اس کے ہر حرف پر عمل ہونا چاہیے جب تک وہ عمل ہوتا رہے گا میرے جیسا سیاسی کارکن اس طرح رکھے گا ہاتھ اپنا اور اگر اس پر عمل نہیں ہوگا تو میں ماضی میں بھی ایسے کرتا ہوں ہاتھ اور ایسے ہی کروں گا سابق چیرمن نیب جو تھے آپ سمجھتے ہیں اب ان کا بھی اتصاب ہونا چاہیے ان کا اتصاب تو بہت دیر ہو گئی ہے ان کا اتصاب اس دن ہونا چاہیے تھا جس دن ان کی ویڈیو آئی تھی اسی دن انہیں برطرف کرنا چاہیے تھا اسی دن ان پر مقدمہ قائم ہونا چاہیے تھا اور ابھی تک تو بہت دیر کر دی گئی ہے اس طرح کے شخص کو فوراں گرفت میں لینا چاہیے اور اگر ماضی میں کتاہی ہوئی ہے تو ہمیں اس کتاہی کو تسلسل نہیں دینا چاہیے اس کتاہی کا فوراں ازالہ کرنا چاہیے آپ نے سمجھتے ہیں بوجھ اٹھایا ہے اپنے کہندے پہ تو اس بوجھ کی آپ کو قیمت ادا کرنے پڑے گی سیاسی جماعتوں کا فرض ہے بوجھ کو اٹھانا سیاسی پندرت کہتے ہیں کہ نون لی کو مہجدہار میں پسانے میں پیپس پارٹی کیا ہاتھ ہے ہم سب ایک کشتی میں سوا رہے ہیں یہ کشتی مہجدہار سے نکل آئے گی کشتی مہجدہار سے نکلتی نظر آ رہی ہے مجھے کسی کیس آ رہے کے بغیرے سب لوگ اپنا اپنا کام کریں تو کشتی مہجدہار سے سہل سمندر تک پہنچ جائے گی جمہوری عمل ہے اس کو چلنے دیں آپ اس میں رخنا کوئی نہ ڈالے اس میں مداخلت کوئی نہ کریں آپ کیا سمجھتے ہیں انتخابات کب ہوں گے اپنے وقت پہ وقت وہی مناسب ہوگا جس کا تیین کابینہ متفقہ طور پر اپنی اپنی سیاسی جماعتوں کے مشورے سے کرے گی سب سیاسی جماعتیں مل کے ہمیں بھٹکے ہوں کو سیدھے راستے پہ لے کے آئے ہیں تو یہ بھٹکے ہوئے ہے کون ہم سب ہی بحیثیت قوم کے سب ہی بھٹک گئے اپنے رستے سے ہم نیچے اتر گئے سڑک سے نیچے اترے ہیں کچھ اداروں کے لوگ تو نہیں ہیں ہر ادارے میں موجود ہیں ایسے لوگ ہر ادارے میں موجود ہیں ایسے لوگ کیا انبیاء صاحب آ رہے ہیں ان کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم انہیں انصاف بھی دلوائیں اور ان کی واپسی کا راستہ جو ہے اس کو دستیاب کریں جب آپ کی وفاقی حکومت ہے تو اب کیا مشکل ہے ابھی جو بات میں نے کہی ہے یہ وفاقی حکومت سنے گی نا اگر اس پہ مضاہمت ہوتی ہے مخصوص حلقوں کی طرف سے تو کیا لائے مل ہوگا نواز شریف صاحب کو انصاف دلانے کی ہمیں پوری پوری کوشش کرنی چاہیے پوری طوانائیاں صرف کرنی چاہیے پوری صلاحیتیں صرف کرنی چاہیے نواز شریف آئیں گے جیل جائیں گے جو ماضی میں انہوں نے جیل کٹی ہے اس پہ معافی مانگنی چاہیے کہ ہم نے آپ کو ناحق سزا دی کون مانگے گا معافی اس نظام کو معافی مانگنی چاہیے جو ویڈیوز کے ذریعے سرینہ ہوتل کے لفافوں میں فیصلے کراتے ہیں کارکون جو ہیں وہ تھوڑا کنفیوز ہیں ہم مضاہمت کی طرف جائیں یا مفامت کی طرف جائیں یہ جو آج ہمیں کامیابیاں ملی ہیں یہ اسی مضاہمت کا نتیجہ اور اس مضاہمت نے پاکستان مسلم لیگ نون کو زندہ رکھا پرویز علی صاحب کے ساتھ معاملات افام و تفہیم سے حل ہو جانے چاہیے ایک ایسے دھڑے کے ساتھ کھڑے ہیں ایک ایسے شخص کے ساتھ کھڑے ہیں جو بے نقاب ہو رہا ہے اپنے جھوٹ بولنے پہ جو بے نقاب ہو رہا ہے جھوٹے الزامات لگانے پہ جو بھی خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوگا اسے ہم اسی نظر سے دیکھیں گے جس نظر سے ہم خان صاحب کو دیکھتے ہیں پرویر رشید پالیمانی سیاست سے دور کیوں ہے مجھے نکال دیا آپ نے نکلوایا گیا ہے کیا نکال دیا گیا بہرحال میں باہر ہوں اس میں میری پارٹی کا قصور تو نہیں ہے پارٹی نہیں تو مجھے ٹکٹ دے کے بھیجا تھا اب یہ بتائیں کہ پولیس نے پچیس مائک کو لانگ مارچ کے دوران میں توڑ پھوڑ اور سرکاری ملاک کو نقصان پہنچانے کے مقدمات میں پی ٹی آئی رہنماوں کو